باقر نکلا ہے مزدر ہے بقرہ کھلنا اور یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اپنے پانچویں خلیفہ حضرت امام محمد کو یعنی پانچویں خلیفہ حضرت امام محمد ابن علی کو کیا لقب دیا تھا باقرہ کیوں دیا تھا کیونکہ آپ نے خبر دی تھی یا بقر العلم بقرہ کہ یہ علم کو کھول کھول کے بیان کریں اب یہ ذہن میں رہے کہ بعض دفعہ بعض القاب کی وجہ سے ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی دوسرے آئمہ کی توہن نہ ہو جائے تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر امام کے زمانے کے الگ الگ حالات ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بنو امیہ امام محمد اباقر علیہ السلام کے آخر زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس کا ٹکراؤ سا چل رہا تھا لہذا امام کو زیادہ موقع ملا اخبار اہلِ بید یا بالفاظ دیگر اپنے آباؤ اشداد کی احادیث کو بیان کرنے پھر کیوں کہ بنو عباس کا زمانہ آیا اور زیادہ بنو عباس کو سپورٹ چاہیے تھی اور اپنے آپ کو بدنامی سے بچانا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے بھی راہیں کھلی لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جیسے بنو عباس پاور میں آئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ملنا ملانا بھی کم ہو گیا تھا شاگردوں کی تعداد بھی کم ہو گئی تھی حتیٰ امام کو بعض دفعہ جلاوتن بھی کیا گیا حیرہ کی طرف کوفے کی طرف اور ملنا ملانے پر بھی پابند تھی پس ان دونوں آئمہ علیہ السلام کو زیادہ موقع ملنا کیوں زیادہ موقع ملنا حالات اور واقعات کی وجہ سے اب جب حالات اور واقعات کا ذکر ہوا تو ہماری کوشش ہوتی ہے بعض دفعہ بعض اصحاب کا بھی ذکر کیا جائے کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے آئمہ کے بعد ان کے ذریعے سے پہنچا ہے اور وہ بعض بہت ہی باکمال افراد تھے اور امام محمد باخر علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک تھے جناب حضرت جعبر بن یزید جعفی سلوات پنے پر محمد و آل محمد حضرت جعبر بن یزید جعفی کے بارے میں اور عام طور پر جو پورا نام ہے جعبر بن یزید جعفی عام طور پر کہا جاتا ہے جعبر جعفی اب یہ نام بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہیں کہ جی جیسے کہ ایک اشیو اٹھایا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے فرزن کا نام عثمان تھا ہاں واضح روایتوں میں ہیں کہ انہوں نے نام رکھا تھا جناب عثمان بن مذنون پر یہ اشیو اٹھایا جاتا ہے مولا امیر المومنین کے بیٹے کا نام عبوبہ کرتا نا کسی بھی بیٹے کا نام عبوبہ کرنے تھے کنیہ تھے کنیہ جو ہے وہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے لیکن جو اصل موضوع یہ نام اس زمانے میں کچھ عرصے تک چلتے رہے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جو محمد علی ہے کیا وہ ایکٹر پہ سب لوگ رکھتے ہیں یا قیلے پہ رکھتے ہیں کس پہ رکھتے ہیں محمد علی تو کسی کا بھی ہمارے بزرگوں میں سے نام نہیں تھا کسی امام کا نام تھا محمد علی محمد الگ تھا یہ محمد علی ملا کے ملاخر جو ہمارے نامے ہم کس سے لیتے ہیں ایکٹر پہ رکھتے ہیں کہ وہ اس پہ رکھتے ہیں کلچر ہے اسی طرح سے زیاں اگر آج کے دور میں تو کیا زیاں لگ پہ رکھتے ہیں تو بات صفحہ چل رہے ہوتے ہیں پھر جب ایک نام بہت مخصوص ہو جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد اور ایک خاص طبقہ رکھنے لگتا ہے تو پھر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ بعض دشمنان اہلِ بیت کے نام جو ایک عرصے تک نارمل چلتے رہے بعد میں جب ایک خاص فرقے کی علامت بن گئے تو مسئلہ یہ نہیں آتا کہ ہم ان کے نام نہیں رکھتے ہیں اہلِ سنت کی بڑی تعداد اہلِ بیت کے ناموں پر نام نہیں رکھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد اہلِ بیت کے ناموں پر نام نہیں رکھتے ہیں اور اگر رکھ لیتے ہیں تو کم سے کم مرکب کر کے نہیں رکھتے ہیں مرقب کر کے کیا مراد ہے مثلا محمد ابباس علی ابباس محمد تقی علی نقی اب ان سوال کیا جائے کہ بابا اگر ہم ان کو نہیں مانتے ہیں ہم ان کے ناموں کو نہیں رکھتے تمہیں برا لگتا ہے ہم تو بعض سے کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تم سے دعویٰ کرتے ہوگئے میں اہلِ بیعت کو مانتے ہیں تمہاری تو نماز نہیں ہو سکتی بغیر اہلِ بیعت پر سلام کیے سلوات بھیجے ہوئے تم کیوں نہیں نام رکھتے ہیں تو جناب جابر جوفی عظیم ترین اصحاب عائمہ علیہ السلام میں سے یاد رکھے منفرد ترین عظیم ترین اور باز دکھا یہ ہے کہ امام نے اپنی دو کتابیں دیتی اور پھر روایتوں میں آیا کہ امام نے اپنی ہزاروں اسرار ان کے دیا اور کہا کہ یہ نقل نہ کرنا کسی سے یعنی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان کو نہ کرنا لیکن سمال کر اب ایک وقت آیا کہ امام سے مل کر تاکہ حالات کا اندازہ ہو جائے امام سے مل کر مدینہ سے جناب جابر جوفی امام محمد باخر علیہ السلام سے ملے ہیں ملنے کے بعد نکلے ہیں اور ایک منزل پر پہنچے ہیں اور وہاں پر ایک خط آیا ہے اور خط بھی ایک خاص فرد کے ذریعے سے آیا ہے کہ جو آیا ہے ملنے کیونکہ خط بھی آتے تھے اس زمانے میں ایک تو وہ ہوتا تھا سلسلہ کے جو جائی رہا ہے اس طرف سے خط لے گیا لیکن ابھی امام کا خط آیا ہے راستے میں اور ایک دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ جب وہ خط آیا اور کہا کہ یہ امام محمد باخر نے آپ کو بھیجا ہے اب یہ آپ کوفے کے اور مدینہ کے بیچ میں ہیں گئے تو انہوں نے خط لیا جو سیلٹ ہوا تھا روایت میں یہ ہے کہ تم کب ملے تو سالے والے نے کہا کہ ابھی ابھی اسی لحظے اور جو خط کی سیلٹ تھی جو زمانے میں بھی لاکھ لگایا جاتا تھا بلکل تازہ تھی اب یہ دونوں اصحاب امام محمد باخر علیہ السلام کے لیکن جو زیادہ قریبی ہیں وہ جناب حضرت جعبر جعفی ہیں اب اس خط میں بھی ممکن ہے کوئی خاص تعقید ہو لیکن یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خط کھولا اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا تو ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور کچھ نہیں بتایا اب ظاہر ہے کہ جیسے کہ آج کے زمانے میں ایٹیکیٹ کے خلاف ہے پوچھنا کہ جی کیا کہا ہے انہوں نے بھی نہیں پوچھا لیکن ان کو لگا کہ کوئی بات بہت اہم ہے اور بعد میں وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ راستے بھر پھر ان کا وہ والا مزاج نہیں تھا خاموش سے تھے اور پھر جب کوفہ آ گیا تو وہ رات تھی وہ اپنے گھر چلے گئے اور صبح میں ان کے احترام کے لئے ان کے گھر گیا یعنی جناب جعبیر جعفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے احترام کے لئے ان کے گھر گیا اور جب میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر گلی میں وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ٹانگوں کے درمیان ایک لکڑی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہٹو یہ میری سواری آ رہی ہے جیسے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں کہنے لگے میں حقہ بکہ ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے کہنے لگے میں پریشان تھا میں آگے بڑھا اب بالکل جیسے چہرے سے چہرہ ملتا ہے آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں میں نے انہیں دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا ایک لحظے کے لئے اور اس دیکھنے سے اندازہ ہو گیا یہ ہم کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت ہم پہچان گیا ہے میں نے انہیں دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے شور شروع کر دیا اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گلی کوچے میں جیسے کہ گھوڑے پہ ہوتا ہے بچے باز ہوتے ہیں دنڈا اس طرح پکڑا ہے کہ میری سواری آ رہی ہے میری سواری آ رہی ہے اور گلی کچھ ہے میں بھاگ رہا ہوں اتنا شدید امتحان شایدی کسی نے دیا ہو شہید ہونا آسان ہے جلاوتاً ہونا آسان ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک فرد کہ جو اس وقت کے تمام مراجع ازام دس پندرہ مراجع کو ملا لیں تو ان سے بھی افضل اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے تو بعد میں یہ چیز کے لیے روئی کہ امام کا حکم آیا تھا کہ کوفے جاتے ہی دیوانگی کو اپنے اوپر تاری کر لینا کیوں تاری کر لینا اب یاد رکھیں کہ یہ واقعاً مرحلہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ایسا شاید روایتوں میں ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مثلاً گلی میں اگر گندہ پانی پڑا ہے تو پھر یہ اس میں سے نہیں گزر رہے کیونکہ اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا ہے اور پاگل یوں ظاہر کرنا ہے کہ جو علم امام ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے مسئلہ جان کا نہیں ہے مسئلہ اس کو ہل کے ہل کے منتقل کرنا ہے اہل تک پہنچانا ہے اور اپنی جان کو بچانا ہے اب جب یہ مشہور ہو گئے کچھ عرصے کے لیے کہ محمد باقر یعنی جو نام لینے والے تھے امام کا کہ محمد کا جو خاص فرد تھا چاہنے والا تھا کوفے کے بڑے شیعوں میں سے جو ایک تھا وہ پاگل ہو گیا ہے اور بچوں کے ساتھ گلی میں گھومتا ہے اور ایک ڈنڈے پہ سوار ہو کے کہتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے اب ایک وقت آیا کہ حشام ابن عبد الملک جو خود امام محمد باقر کے زمانے میں تھا اس نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ خدا بن تبارک وطالعہ کی لعانت و دشمنان احل بیت پر کہ کوفے میں ایک شخص ہے جو محمد باقر کا بہت طرف دار ہے اس کو قتل کر دی اس گورنر نے اطلاع دی کہ وہ پاگل ہو چکا ہے پھر وہاں سے آیا کہ صحیح یہ پاگل ہو چکا ہے تو میں نے خطرہ ٹل گیا اب آپ تصبر کریں کہ کتنا سخت امتحان ہے کہ اتنا جلیل القدر فرد کہ جس کے پاس آئمہ کی کتابیں بھی ہیں اور ہزاروں احادیث ہیں اور بعض ایسے اثرار ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کو نقل نہ کرنا کہیں تم پہ میری لانت ہوگی اور میرے آبا اجداد کی لانت ہوگی یعنی جناب حضرت جابر جعفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت سلمان فارس اور ان اصحاب میں سے نہیں تھے جو فقط مطی و فرما بردار وہ بھی بہت بڑی چیز ہے یہ حامل اسرار علوم اہل بیت نہ فقط علوم اہل بیت اسرار اہل بیت اور اس شخص نے گلیوں میں کھیل کھیل کہ اپنے آپ کی دیوانگی ظاہر کیلئے ہمارے معاشرے میں عام طور پر ذکر ہوتا ہے جناب بحلول کا اس وقت ان کا ذکر نہیں کریں گے لیکن ان سے پہلے کا جو مرحلہ تھا وہ حضرت جابر جعفی رضوان اللہ تعالی کا تھا اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زمانے میں نوبت آئی تھی کہ یہی کام انجام دیا تھا جناب حضرت بحلول نے خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیہ تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیہ تمام مؤمنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر اور ان کے چاہنے بالوں اور خصوصاً اصحاب جلیل القدر آئمہ احل البیت علیہم صلات و السلام پر بر محمد و آل محمد صلیبات علیہم صلیبات